شامس مارس کو پی امودی کا کاشی دورہ دورے سے پہلے سی ایم یوگی نے تیاریوں کا لیا جائزہ ارجہ منترے کے شرمانے کی پریس کانفرنس پریس کانفرنس پہ 1332 بجلی سمویتہ کرمیوں کے پر خاصت ہونے کی ریجوان کری کونڈ ریسٹور ہاتھ سے کے ذمہ دار سنچولاک اور مالک ہوئے گرفتار ویدیک کاروائی کرنی آیا لے میں کیا جائے گا پیچ کانپر رکبار ریپ کانڈ ماملہ میڈیکل ریپورچ میں ریپ کی ہوئی پوشٹی شریر میں کئی جوگہ ملے داد کے نشان کانپر میں دھرمانترون کے لیے پرید کرنے کا ویڈیو ہوا وائرل مقدمہ درشکر پولس چانچ بجٹی نمازکار میں ہوں موسکان ازمانی اور آپ دیکھ رہے دیش کا لوگ پریہ چینل پرائیم ٹی وی چلیے رکھ کرتے ہیں اتر پردیش کی کچھ بڑی خبروں کی اور جہاں جمہو اینڈ کشمیر کے مندر میں جا کر محبوبہ مفتنگ کے دوارہ شیو لنگ پر جلاوشے کرنے کے ماملے میں امروحہ لوگ سبا کے پورو سانسا دیویند ناکپان نے خوشی ظاہر کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ کل تک سامپردائکتہ کی بات کرتے تھے آج وہیں لوگ مندر میں جا کر جل چڑھا رہے ہیں میں اس کے لیے پی ایم موڈی اور سی ایم یوگی کا دھنیواد ادا کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دن اور بھی زیادہ اچھے ہوں گے یہ مانیہ موڈی جی کو اور مانیہ یوگی جی کو بھارتی جنتہ پارٹی کیوں میں بڑھائی دیتا ہوں کہ آج ایسے لوگ جو ہندو اور مسلم کی بات کرتے تھے توشترین کی بات کرتے تھے ساپردائکتہ کی بات کرتے تھے آج وہ لوگ جا کے خود ہی جو ہے وہاں پر سم بھاو سم دھرد کے حساب سے وہاں جلگ چڑھانے کا کارے کر رہی ہیں میں سمستہوں کے آنے والے دن اور اچھے ہوں اس خبر پر زیادہ جانکاری دینے کے لئے ونیت اگروال ہمارے ساتھ جو چکے ہیں ونیت بی جے پی سانسر دیویند ناکپال نے بیان دیا ہے کہ جو لوگ پہلے سم دھردائکتہ کی بات کرنے والے ہیں وہ اب جل چڑھا آ رہے ہیں اور یہ بیان سیدھے طور پر محبوبہ مفتی دورہ جلابشیق پر دیا گیا ہے اور کیا کچھ پردکری آئے بی جے پی کی دیکھیں آپ کو پتا ہوں کہ یہ تو پورا معاملہ ہے یہ پوری برکے سے رائی نیتک معاملہ ہے ہماروہ لوگ سوا کے پورا سانسر دیویند ناکپال ہیں انہوں نے ساتھ کار پر ساہار کی جو لوگ کل تک سام پردائکتہ کی بات کرتے تھے دیش میں ہندو مسلم کی بات کرتے تھے لیکن اب وہی لوگ جو کا مندر میں جاکے جل چڑھا رہے ہیں تو جاید تھی بات ہے کہ یہ بی جے پی کے لیے جو ہے خوشی کی بات ہے ونیت بی جے پی اس کو کس طریقے سے راجنیتک رنگ دینے کی کوشش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے دیکھئے جہاں تک آپ کو بتا دوں کی راجنیتک رنگ پر یہ اتنا بڑا مددہ بنے گا لوگ سوا کے جو چناؤں آنے والے ہیں جی اُس رہم روحہ لوگ سوا کے ساتھ پورا دیش میں لوگ سوا کے چناؤں میں بھارکتہ پارٹی کے لیے یہ ایک بڑا مددہ بن سکتا ہے اور بھارکتہ پارٹی گھر رہا ہے بلکل دھنے والد ونیت اس خبر پر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے کیا کچھ کہا ہے وہ بھی سننا ہے میں چلی آپ کو سناتے ہیں عبوبہ مفتی نے اسلام کی تعلیمات کے خلاف کام کیا ہے اسلام ایک اللہ کی عبادت کے علاوہ نہ مورتی پوجہ کی اجازت دیتا ہے نہ قبر کو خدا کی طرح شریک مان خدا میں شریک مان کر اس کی عبادت کرنے کی اجازت دیتا ہے نہ شبلنگ کی اجازت دیتا ہے نہ شبلنگ کو جل چڑھانے کی اجازت ہے کیونکہ وہ پوجہ ہے اسی طرح سے تلسی کی عبادت کرنا بھی اسی میں شامل ہے اسی طرح سے پیپل کی عبادت کرنا گائے کی عبادت کرنا یا ایسی کسی تصویر کی جس کی پوجہ کی جاتی ہو جیسا رام چندر جی اور ان کی ساتھ سیتا جی یا خالی رام چندر جی یا کرشن جی اور ان کے ساتھ وہ تو اگر ان میں سے کسی ایک کی پوجہ کرے یا عبادت کرے اور وہ شبلنگ جل چڑھا کے عبادت کرے ایک ہی بات ہے اور جو ایسا کرے گا وہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہوگا کس طریقے سے جو پروفیسر مفتی زاہد علی خان نے اس کا ورود کیا ہے کیونکہ محبوبہ مفتی نے جب جلاب شیک کیا تو کئی نہ کئی جو ہے ایک طرف بی جے پی ان کے اس کام کی سرہانہ کر رہی ہے تو دوسری طرف مسلم دھرم گروہ ان کے جو انہوں نے جلاب شیک کیا ہے اس کا کئی نہ کئی ورود بھی کرتے ہوئے نظر آئے ہیں بارہ بانکی جلے میں ڈپٹی سی ایم بریجیش پاٹک سرکار کی طرف سے چلائی جا رہی جن کلیانکاری یوجناؤ اور وکاس کاریوں کا نریکشن کرنے پہنچے جہاں بریجیش پاٹک نے وکاس خند دیوہ کے پوائی آباد گاؤں میں چوپا لگا کر لوگوں کی سمسیاں کو سنا اس کے بعد دلد بستی کا بھمڑ کیا ساتھ انہوں نے سامودائک سواسکینڈر سیوہ پرائمری سکول کا سطوربہ گادی بھی دیال ہے اور نرمانہ دین بھون کا بھی نریکشن کیا ہے اس دوران ان کے ساتھ راجی منتری ستی شرما بھی موجود رہے ویس دوران کولکاتا میں اکھلیش شادف کی پارٹی کی ہو رہی راجشویہ کارکارنی کی بیٹک پر نشانہ ساتھتے ہوئے بریجیش پاٹک نے کہا کہ اتربادیش میں اب سماجوادی پارٹی کا کوئی مطلب نہیں رہ گیا ہے اس لئے اکھلیش شادف الگ الگ راج میں گھوم کر اپنا پریٹن کر رہے ہیں ابھی یہاں پر ہم بیسون پور میں بودھ ست کرنا بھیان کے تحت آئے ہیں بودھ پر سولہ سو اٹھارہ مد آتا ہے اور بودھ کمیٹی اور اس کے بعد انہیں کاروائی ہمارے پارٹی کا کارکارتہ سب لوگ کر رہے ہیں اور ہم لوگوں نے بیٹ کر کے سبی سے بات کیا ہے جن چاوپال میں کیا کیا ہوا تھا جن چاوپال میں جو کیندر و پردیس سرکار کی یوجنائے ہیں ان کو دھراتل پر جا کر کے ہم نے پرخا ہے گرامیڑ محلاؤں سے بات کی ہے بجرگوں سے بات کی ہے بردہ اوستہ پینسن والوں سے بات کی ہے جو کسان سمبان ندھیجن کی ملے ہی ان سے بات کی ہے آیشوان یوجنہ کے لابھارتیوں سے بات کی ہے مجھولا گیس یوجنہ کے لابھارتیوں سے بات کی ہے اور دھراتل پر سب کو سبھی یوجناؤں کا لاب ملے اس لئے سرکار لگاتار گاؤں میں جا کر اس کا پریچھن کر رہی ہے پردیس میں قانون بیوستہ نمبر ایک کی رہے اور سب کو ساتھ لے کر کے ہم لوگ چلتے ہیں خبر امروحہ سے ہے جہاں ورشت نیتر چکیتسک ڈاکٹر پنکج بادل کی بہن نے بی کوم ایل ایل بی میں پہلا ستھان پرابت کیا بتا دے کہ امروحہ جنپت کے ورشت نیتر چکیتسک ڈاکٹر پنکج بادل کی بہن ایک تا چودھری نے ایل ایل بی میں پہلا ستھان پرابت کیا جس کے بعد مکہ منتری یوگی آدت تنات نے انہیں گولڈ میڈل دے کر سمانت کیا جس کے بعد ان کے پریوار میں خوشی کی لہر دور گئی وہی ایک تا چودھری نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئی کہا کہ ان کا سپنا ہے کہ وہ آگے چل کر پی سی سیوہ میں جائے نمشکار میرے ساتھ اس وقت بکوم ایل ایل بی کی پڑھائی کر کے پرسامستان ترات کر کے مکہ منتری کے ہاتھوں سے سمانت ہونے والی ایک تا چودھری ہیں بات کرتے ہیں ان سے کیا ہے پورا ماملہ جی بتائیے جو آپ کو یہ گولڈ میڈل میڈل ملا ہے چاہے پوری بات آئیے میرا نام اکتا چودھری ہے میں امروہ سے رہنے والی ہوں مجھے یوگی آدیت ناثن دارہ گولڈ میڈل پرابت ہوئے میں نے بکوم اللب کی ڈگری پرابت کی ہے تی ایمیو یونیورسٹی سے آپ کے جو یہ آپ کو سفلتہ ملی ہے اس کے پیچھے شرے کس کو دیں گیا میرے بھائیہ کو جاتا ہے انہی سے مجھے موٹیویشن ملا ہے اور بھائیہ بھائیہ نے بہت یوگدان دیا ہے اور میرے پیرنٹس کا بھی بہت یوگدان رہا ہے آگے چل چیچہ کرنا چاہتی ہیں آپ آپ کو مکھے منتری کے دوارہ گولڈ میڈل دیا گیا ہے میں آگے اپنے جوڈی شری میں جانا چاہتی ہوں میرا بیسٹ مطلب مجھے یہ ہی لگتا ہے کہ میرے لئے بیسٹ جوڈی شری ہے تو یہ تھی ایک چاہتی جو بتا رہی ہیں کہ انہوں نے جو گولڈ میڈل پر آپ کیا ہے اس کے لئے انہوں نے اپنے پریوار کو شریح دیا ہے خاص طور سے اپنے بھائیہ کو جو ڈاکٹر پنکاج بازل ہیں اس کے علاوہ انہوں نے جو اپنی اکشہ جاہر کی ہے وہ یہ جاہر کی ہے کہ یہ جو ہے آگے چل کر کے جوڈیشنل شطر میں جانا چاہتی ہیں دیکھنا ہوگا کہ ان کا یہ سپنا کب تک پورا ہو پائے گا ونیت اگروال پرائیم ٹی وی امروحہ پریاغ راج کی ہنڈیا تحصیل کے گاؤں کی رہنے والی بھاچپا مہلا مورچہ کی جلاو پادیاکش دیپکا سنگھ کا ایک فوٹو ان دنوں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے پرائیم ٹی وی کے سمواداتا سے باتشیت کرتے ہوئے دیپکا نے فوٹو کے بارے میں بتایا کہ ہولی کے پر اوپر وہ سرائے ممرے ستھانے میں مہلاوں سے ہولی پر ملے گئی تھی جہاں پولس کرمی کے ساتھ سیلفی لے کر انہوں نے فیس بک پر پوسٹ کیا تھا اسے بات کو لے کر سپا کے منطری بلرام گیادف نے سوشل میڈیا پر میری تصویر کو غلط طریقے سے استعمال کر وائرل کیا ہے بلرام گیادف میرے اور تھانے کے سٹیپ کے فوٹو پر غلط بیان بازی کر کے مجھے بدنام کر رہے ہیں پہلے تو ہم یہ بتانا آپ کو چاہتے ہیں کہ مانیہ مکھ منطری جی پردھان منطری جی محلاؤں کے لے کر کے نیا نیا اسکیم نکال رہے ہیں ان کو آگے بڑھا جا رہا ہے ان کی اس ملک کی ڈوجگار سے جوڑا جا رہا ہے کہ محلاؤں اپنے پیر پہ ہوں اور کمائے کھائیں کسی کے محتاج نہ ہو گھر کی مکھیا بھی بنایا جا رہی ہیں تو ہم سماس سیوک ہیں ہم نکلیں باہر لوگوں گریبوں کو مدد کر رہے ہیں نکل رہے ہیں تو یہاں کے کچھ لوگ جو بلرام آدو بھاڑ سماس وادی کے گھنڈا ہے یہ اس طرح کر رہا ہے کہ یہ باہر نہ نکلیں ہماری چھوک دھومل کیا جا رہا ہے اور ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے سرا سرا عام ہمارے پھوٹوں کے لگا کر گلہ طریقے سے بدنام کیا جا رہا ہے بتائیں جب ہمارے ہمارے گورمنٹ ہم کو بڑھا دے رہا ہے ہمارے گھر کے لوگ بڑھا دے رہا ہے کہ میلائے خود اچھم ہو جب اس طریقے لوگ کریں گے ہم نیویدن کرتے ہیں آپ سے ہاتھ جوڑ کی آپ لوگوں سے مانے مکھ منتری پردھار منتری سے جو بھی یہ لوگ کیے ہیں ہمیں کاروائی اور ہمیں نیائی چاہیے کارپور کے گرین پارک میدان میں ہاؤس ومن کے بھی چار دیوستی ایک رکیت پرتیوگیتہ کا شبارب ہونے جو آ رہا ہے اس پرتیوگیتہ میں ومن کی آٹھ ٹی میں بھاگ لی رہی ہیں اس پرتیوگیتہ کی ٹیگ لائن بیلن سے بللے تک ہوگی وائی آیو جکو نے بتایا کہ اپنے اپنے گھروں میں گھر گرہستی کا کامکاز سمال رہی مہلاؤں کی ٹی میں بنائی گئی ہیں اور گھر کی کامکاز کی ذمہ داری کے ساتھ اب وہ ٹورنمنٹ میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں یہ ایک مہلا کرکٹ لیگ ہے جس میں سبھی ہاؤس وائف سے لے کے دیفرنٹ سیکٹرز کی ومن پارٹیسپیٹ کریں اس میں کچھ شوشل ورکر کچھ ایڈمیسٹریٹر کی وائف بہت اچھا لگ رہا ہے اور جتنے بھی لیڈیز ہے یہاں پہ سب لوگ بہت اچھے سکر رہے ہیں ان کے ساتھ کھیلنے کے لئے ہم لوگ کو ایک گرین پارک میں کھیلنے کے لئے ایک چانس مل رہا ہے اس سے بڑی چیز ہم لوگ کے لئے اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے ہم ابھی تک در میں کچھن تک ہی تھی ایسے 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 ہم بتا نہیں سکتے کیا فیلنگ ہے لیڈیز کو نورمالی سب لوگ کچھن تک ہی رکھتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم لوگ اپنے جو اندر ٹیلنٹ ہے وہ ہم لوگ لوگ کو دکھا سکتے ہیں کہ we can do many things کی ملٹی ٹاسکنگ ٹائپ پریکٹیس تو بہیا دو دن سے ہو رہی ہے ہماری پریکٹیس ابھی جتنا ہو رہا ہے میکزیمم ہم ٹرائے کر رہے کہ ہم لوگ بہت اچھا پریکٹیس کریں اور ہمارے پلیئر سب لوگ بہت اچھے کر رہے بہت فل سپورٹ کر کے کر رہے ہم لوگ آپ سے بھی ریکویسٹ کریں گے بہت اچھے سے آپ لوگ بھی آ کے میچ دیکھو اور انجوئ کرو گازیباد کی راجنگر علاقے ستھت چیف انجینئر ویدیوت کے دفتر کے باہر بجلی کرمچاریوں کا دھرنا لگتار جاری ہے کرمچاریوں نے مانگو کو پورا کرنے کے لیے 72 گھنٹے کا سمیں دیا ہے اب تین مہینے سے ادھیک سمیں گزر چکا ہے لیکن ان کی مانگو کو پورا نہیں کیا گیا وہی دھرنے پر بیٹے پتہ دکاریوں کے انسار سرکار ان کی مانگی گئی مانگو پر عمل کرنے کے بجائے کہہ رہی ہے کہ ہم بجلی کرمچاریوں کے بینا بھی بجلی آپ پورتی کر لیں گے اگر ایسا ہے تو پھر بجلی کرمچاری بجلی ویبھاگ کی ضرورت ہی کیا ہے سرکار کا ہی سہمتی دی ہوئی تھی کہ پندرے دن میں اس پر کریانون ہوگا اور کریانون ناکے بل ہوا بلکہ اس میں کریانون کی ہوتا دکھائی بھی نہیں دیا کوئی چیز آگے بھی نہیں بڑی تو ہم لوگوں کو نامویدی ہوئی ہے اور اس نامویدی میں ہم سرکار کو یاد دلا رہے ہیں کہ جو انہوں نے سرکار کی ہی نیتی ہے سرکار کی ہی سہمتی ہے ان کو ہی عمل کرنا ہے یعنی ہمارا تو کچھ بھی نہیں اپنے ہی سمجھوتے پہ ہمارے ماننی ہے ارجا منتری جی یہ کہہ رہے ہیں اس پر ایک کمیٹی بنا دیں گے اور جو نرنے لے گی وہ کریں گے اور کمیٹ ارجا منتری جو سرکار کے ارجا منتری ہے اور ہماری بجلی ویبھاگ کے ارجا منتری ہیں اور ان کے سمجھوتے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ کمیٹی کس کی بنے جو ان کے نیچے بیٹھے ہوئے اذکاری ہے یا ارساسن میں ہے یا سرکار میں ہے کہ ان کی کمیٹی بنا دیں گے ان کی کیا کمیٹی بنا ہوگی جب ہماری اتنی بڑی کمیٹی ہے بجلی ویبھاگ کی سنگر سمیتی کمیٹی ہے جب ان سے سمجھوتا ہو گیا ایک بار اسی پہ عمل کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں ان کا دھیان آکر سن کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بہتر گھنٹے کا ہمارا الٹی میٹم ہے کانپور میں نابالک بیٹی سے ہکہ بار میں ہوئے ریپ کارڈ میں ایک اور روح کپانے والی سچائی سامنے آئی ہے دراصل کشوری کے ساتھ ریپ کے بعد درندگی بھی کی گئی اس کی میڈیکل ریپورٹ میں ہوت گال گردن سمیت شریر کے الگ الگ حصوں پر آٹھ سے زیادہ جگہ پر کٹنے کے بھی نشان پائی گئے ہیں اور چھاتی پر ناکھون سے نوچنے تک کے نشان ملے ہیں بتا دے کی بررہ کے ہکہ بار میں ایک کشوری سے جرولی میں رہنے والے یوک نے ریپ کیا تھا اس کے بعد اسے بررہ تھانے کے ہسٹری شیٹر اور ان کے پانچ دوستوں کو بھی سوپ دیا تھا سبھی نے سونسان جگہ پر کشوری کے ساتھ گینگ ریپ کا پریاس کیا اور ماملے میں پولس نے ریپ اور مارپیٹ سمیت آن ندھاراؤں میں ریپورٹ درش کر لی ہے دوران مجسٹریٹ کے سامنے میڈیکل ریپورٹ آئے جس میں لڑکی کے ہاتھ میں کٹنے کے نشان گال گردن جانک اور شریر پر قریب ایک درزن سے زیادہ کٹنے اور نوچنے کے نشانوں کا بھی ذکر ہے یہ بررہ تھانے کی جو گھٹنا ہوئی ہے جس میں ایک نابالک لڑکی نے آروپ لگایا تھا کہ ان کے ساتھ فیس بک انسٹاگرام پر دوستی کر کے اور ان کے ساتھ غلط حرکت کی تھی اس سممند میں فی آر برہ پولیس نے درج کی ہے مکھ عبیوکت وینیٹ حاکور اس کو پولیس نے آریشٹ کر لیا ہے اور نیالے کے سمجھ پرستط کیا ہے فی آر میں ان نے آروپیوں کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ ان کے دوارہ بھی ان کے ساتھ جو ہے گالی گلوچ کی گئی آبادرتہ کی گئی اس طریقے کے آروپ فی آر میں لگایا گئے ہیں چونکہ پیڈیتا نابالک ہے اور ان کے پورے آروپوں کو گمپیرتا سے پولیس اس میں جاج پرتال کر رہی ہے اور جو شیش ابیوکت ہیں آمن سینگر اور آجائے تھاکور جو کہ ایک ہسٹری شیٹر ہے اس کے سب کے ویرود پولیس ان کو تلاش رہی ہے آریشٹ کرنے کے کاروائی کی جائے گی اور ان کو سب کو نیالے کے سمجھ پرستط کیا جائے گا وہی اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے سیوگی اپیندر ہمارے ساتھ لائف جورچو کے اپیندر ہکہ بار ریپ کارڈ کے معاملے میں ابھی تک کیا کچھ پولیس وارہ کاروائے کی گئے پہلے اس کا اپ ڈیٹ بتائے موسکان بتاتے چلے کہ ابھی کچھ دیر پہلے جو امن سینگر جو دوسرا مکاروپی تھا وہ اس نے کانپو کون میں سینڈر کیا ہے بلکل لیکن اپیندر جس طریقے سے مہیلاؤں کے خلاف اپراد ہو رہے ہیں تو کیا جو لوگ ہیں ان میں خوف نہیں ہے کانون موستہ کا کیونکہ لگاتار مہیلاؤں کے خلاف جو ہے اپراد بڑھتے جا رہے ہیں جی موسکان بتاتے چلے جو بہتا ہے اپراد بلکل لیکن جس طریقے سے یہ بچے کی پوسٹ موٹم ریپورٹ جو سامنے آئی ہے کہ اس کے شریر پر کاٹنے کے نشان ملے ہیں اس کے کئی جگہوں پر کاٹنے کے بھی نشان ملے ہیں تو ایسے میں کیا لگتا ہے کہ آپ راڈیوں پر کس طریقے سے پولے سب کاروائی کرے گی کن کن دھاراوں میں کیس درج کرے گی جی موسکان آکود اچھا لگ جو دیکھا دھارا کی بگر مقدمہ کے بعد پاسکرک کے تحت اور جو ہے گینگ ریپ کی ماملے میں جو سنگین دھاراوں مقدمہ پنجی کے تھوڑ چکا ہے اور اس کا دیکھا بات کاروائی کی رہی جو ہے وہ کان پر دیہاد میں ڈاکٹر ڈاکٹر ہیں کی دیکھا جائے کہیں نے جو لڑکی ہے اس کی جو اسٹرگرام سے ملاقات ہوتی ہیں اسٹرگرام سے سب سارے بات سارے چیٹنگ ہوئی ہے اور دیکھا جائے تو اس معاملے کو لے جو سی پی ہے وہ جو اور ابھی موقع پر بلکل دھانیواد اوپیند اس خبر پر ہمارے ساتھ جننے کے لئے کولڈ سٹور ہاتھ سی کے ذمہ دار سنچالک اور مالی کو آخر کار پولس نے گرفتار کیا ہے اور ویدی کاروائی کر نیایالے میں پیش بھی کیا جائے گا پرشاست نے ٹیم گٹھت کر آروپی روحیت اگروال اور انکور اگروال کو گرفتار کیا ہے سنگین دھاراو میں مقدمہ درش کار نیایالے بھیجا جا رہا ہے جس میں کولڈ سٹور مالک نے مانک کو تاک میں رکھ کر بیلڈنگ کا نرمان کر آئے تھا اور اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے بیلڈنگ شتی گرست ہوئی تھی مردک کی سنگ چودہ ہے اور دس لوگ جی تھے جس میں سے چھے لوگ کو ڈس چاڈ کیا چکے ہم ہم سپیٹر سے تین لوگ کا بھی چار لوگ کا بھی چل رہا ہے تین لوگ جس میں سے ڈی ایمیو میں ہے اور ایک میرٹ ریفر کیا گیا بچا وکار پورا ایسی کوئی سمبھاؤ نہیں ہے کہ ہم نیچے تک پہنچ چکے ہیں تو ریسکیو کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے خبر کانپور سے ہے جہاں راوط پور گاؤ میں ایک یوک دوارہ دھرمانترن کے لیے پریرد کرنے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس کے بعد پولیس نے مقدمہ درش کر آروپ یوک کی تلاش شروع کر دی ہے وائی ڈی سی پی پشیم ویجائی ڈھول نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا ایک وائی نے پہلے یوک پنجاب سے راوط پور گاؤ آئے تھا اور یہاں پر وہ لوگوں کو دھرمانترن کے لیے تتاکتی روپ سے دھرمانترن کو لے کچھ ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائیرل ہوا ہے یہ راوط پور کشتر کا بتایا جا رہا ہے سممند دی سی بی کو ریدشت کیا گیا کہ موقع پہ جاس کے اس سممند میں تتھیوں کی چھانبین کرے جو بھی تتھے پائے جاتے اس کے انوصار پر کاروائی کرے وہیں اس خبر پر زیادہ جوانکاری کے لیے ہمارے سیوگی انیل ہمارے ساتھ جور چکے انیل بیتے دنوں بھی کانپور سے ایک دھرمان ترن کا ویڈیو سامنے آیا وہ ایک نیا ویڈیو سامنے آرہا ہے جس میں یوگ کانپور دن سامنے پیلا ہی پیلا آیا دن رکھ آنا سامنے بات سامنے سامنے دن آیا بلکل آنیل جیسے کہ جو کانپور سے دھرمانترن کا ایک نیا ویڈیو سامنے آئے ہیں اس میں یوک بھی دکھائی دے رہا ہے جو لوگوں کو پریریت کر رہا ہے تو یوک کی تلاش کس طریقے سے پولیس کر رہی ہے کیا کچھ پولیس نے تیاری کی ہے کہ وہ جل سے جل یوک کو گرفتار کر سکے بلکل میں باتا دوں کہ یہ معاملہ دے تھا بہت ایک مہینے پرانا معاملہ تھا اور یہ جو ویڈیو بھی تھا ایک مہینے پرانا تھا لیکن جب جو ویڈیو پیرل ہوا ہے تو بارا لوگوں نے مخدمہ لکھا ہے اس طرح بتا دوں کہ جب باتا جا رہا ہے کہ لگبک ایک مہینے پہلے ایک یوک بھر جسی کی جولوں کی تکنیا خواب ہوئی تھی جولوں کی تکنیا خواب تھی تو اس پر سمپرک موگریت کی آتا ہے جو کی تکنجاب پر رہنے والا تھا جو پنجاب پر رہنے والا تھا تو اس نے ان کو بولا یہ بھی آپ کی تکن درم اپنا دیتے ہیں جو آپ کی بیماریاں ہیں وہ دور ہو جائے جس کو لے کے وہ ایک بسٹی ہے بسٹی ملنبک پچیس تکیس پریوار رہتے ہیں جو کی نسلے طرح کی پوری بسٹی ہے جب ہی پوری بسٹی پوری آتا ہے آتنا آنے کے پاس لوگوں کو کسٹل دھم کو انوائی بنانے کے لیے نگاتر بات کرنا تھا حالانکہ جب پلیس پر رہنے والا لوگوں نے وہاں آس جسن کیا جب آس جسن کیا تو وہاں چلا گیا لیکن آنے جس طریقے سے ہمارے پاس لگاتار تصویریں آ رہی ہیں لگاتار بیتے دنوں بھی ایک ویڈیو سامنے آیا آج بھی ایک نیا ویڈیو سامنے آیا تو آخر کانپور میں ایسے مدے کیوں لگاتار توڑ پکڑ رہے ہیں کیوں لگاتار دھرمانتران کے جو نئے ویڈیو ہے سامنے آ رہے ہیں کیا بجہ بتائی جاری ہیں کہیں نہ کہیں پرشاکی کیا بڑا سیلویر ہے کیونکہ لگاتار جتنے بھی جو بھی گریب سکتے کے دلوگ ہیں وہاں پہ لوگ جاتے ہیں کیونکہ وہاں کے لوگوں کو دیلی آمدنی کی کسنا کو سکتا ہوتی ہے ایسے لوگوں کو پریریت کرتے ہیں کہ ہم آپ کو کی نیزار رسا چاہ آزار رسو مہینہ دیں گے اس کے لئے چاہر رسا چاہ آزار رسو مہینہ دیں گے یا کو بھم پیوطن کرنے کے لیے بڑا ایمال کو اس سے سامنے جاتے ہیں کانپور پلیس کا ایک باہ بہا بلکل یعنی کہ یہ کہا جائے کہ کہیں نہ کہیں پیسوں کا لالچ دیکھ کر لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ دھرم بدلے فلال انیل دھنیواد اس خبر پر ہمارے ساتھ جننے کے لیے ہرچند پور تھانا شیطر کے کسو خاص نیواسی پانی پینے کے لیے نکلا تھا کہ تب ہی گاؤ کے دبنگ یوکو نے اسے پانی پینے سے منع کر دیا جس کو لے کر پیڑت اور دونوں دبنگوں کے بیچ کہا سنی ہو گئی اور دبنگوں نے پیڑت کے سر پر کلہاڑی مار دی جس سے وہ بری طریقے سے گھائل ہو گیا پریجنوں نے گھائل کو آنان فانان میں سیتسی پہنچوا آیا جہاں ڈاکٹروں نے علاج کر اسے گھر بھیج دیا ہے وہی پیڑت نے تھانے پالس کو اس کی شکایا تکی تو تھانے دار نے ڈاٹ ڈپٹ کر اسے بھگا دیا اور ریپورٹ تک نہیں درچ کی جس کے بعد پیڑت نے اس پی آلوک پریادرشی کی چوکھٹ کا دروازہ یہ چوڑ کیسے لگی سر پر کس لیے مارا ہے بھائی بمبا کی پانی سرکاری نل ہے اسی کے کارن بکوا لڑائی بھائی بھی ایک بار تو ہاتھ تھپڑ مارتے تھے جو نہیں آتے تھے مگر کل ہی میرے کلھاری مار دیا تو ہم کو یہاں بھاڑنا پڑا خبر بدائیو سے ہے جوہیک بیٹے نے ہی اپنے پتہ کی ہتیا کر دی بتا دی کہ بیٹے اور پتہ میں کسی بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا تھا جس پر بیٹے نے ایٹ مار کر اپنے پتہ کی ہتیا کر دی جس کی سوچنا تھانا زریف نگر پولس کو دی گئی جس کے بعد پولس نے گھٹا ستھل پر پہنچ کر شرف کو کب سے ملے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے وہ امرتہ کے پتہ کے چھوٹے بیٹے نے اپنے بڑے بھائے کے خلاف تحریر دے کر کانونی کاروائی کیے جو آنے کی مانگ کی ہے تھانا زریف نگر تھانا پربھاری ندیکشن مروش کمار ورما نے بتایا کہ ماملے کی جاج کی جا رہی ہے فلال آروپی موقع سے فرار ہو گیا ہے ڈھانا زریف نگر انترگت کس بات دہکوان ہے دہکوان میں ہوری لال اور ان کے پتر کسن لال کے بیچ میں بیواد ہوا اور مار پی پھوی جس میں کسن لال نے اپنے پتا ہوری لال کے سر پہ اینٹ سے پرہار کیا جس سے مرتو ہو گئی اس ماملے میں ابیوگ پنجی کت کر اگر کاروائی کی جا رہی ہے اس بولٹن میں فلحال کیلئے اتنا ہی دیش اور پردیش کی تمام بڑی اور تازہ ترین خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی موسیقی